موسیقی اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی کیچن آج میں اپنے کیچن میں چٹ پٹی اور مزیدار سی آم کی چٹنی کی ریسپی بناؤں گی بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی تھوڑی چیزوں کے ساتھ ہم یہ ریسپی بنائیں گے اور یہ جٹ پٹ بن کر تیار ہو جائے گی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں چٹنی بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے ہاف کپ سرکا لیا ہے اور ساتھ ہی تین سے چار درمیانے سائز کے آم لیں گے اور ان کا چھلکا اتار کر ان کو کیوبز میں کٹ کر لیں گے پندرہ سے بیس بادام کو گرم پانی میں بگھو کر ان کا چھلکا اتار لیں گے اور انہیں باریک کٹ لیں گے اور یہاں پہ ہم ہاف کپ باریک کٹی ہوئی گری لیں گے یہاں پہ میں نے ایک کپ چینی لی ہے اگر آپ کو زیادہ کھٹی چٹنی چاہیے تو آپ چینی کا استعمال کم بھی کٹ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک نانسٹک پین لیں گے اور اس میں کٹے ہوئے آم شامل کریں گے چٹنی بنانے کے لئے میں نے کچھے آموں کا استعمال نہیں کیا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو کچھے آم بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ہاف کپ سرکا شامل کریں گے اور فلیم ہم نے بلکل میڈیم رکھنا ہے پھر ہم اس میں ایک کپ چینی شامل کریں گے اور ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال میڈ شامل کریں گے اور ٹیسٹ کے لئے بلکل تھوڑا سا نمک شامل کریں گے ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ایک سے دو منٹ تک پکا لیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد ہم دھام کر اسے آٹھ سے دس منٹ تک لوڈ ٹو میڈیم فلیم پر پکائیں گے تاکہ ہمارے آم اچھی طرح سے گل جائیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمچ چھلاتے رہیں گے تاکہ آم نیچے نہ لگیں چٹنی کو پکتے ہوئے آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آم اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور ہماری مزیدار سی کھٹی میٹی سی چٹنی تیار ہے اب ہم اس میں کٹے ہوئے بادام شامل کریں گے اور باریک کٹی ہوئی گری شامل کریں گے اور فلیم آف کر کے اسے سرف کر لیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگے تو اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کومنٹس کر کے بتائیں اور ساتھ ہی میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو فوراں مل سکے گرمہ گرم چٹنی کو روم ٹمپریچر پر تھنڈا کر کے کسی باٹل یا جار میں سیف کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ریسپی میں اللہ حافظ